کہ انہم خوشبم مسندہ لیکن حقیقت میں یہ لکڑی کے تختیں ہیں یعنی ان کے اندر کوئی انسانی جذبات اور احساسات نہیں ان کے اندر کوئی شعور نہیں سمجھ نہیں ان کی ساری توجہ صرف مادی چیزوں کی طرف ہے اور روح کے تقاضے اور ضروریات کو بھول چکے ہیں پھر اسی طرح ان کے گفتگو میں تکبر پایا جاتا ہے اپنی بڑائی سیلف پریز اور اپنے مومیاں مٹھو بننا اور اپنی ہی تعریفیں دوسروں کے سامنے کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور آخری صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ کہ منافق سمجھ نہیں رکھتے اگر رکھتے ہوتے تو ہمیشہ کی پائیدار زندگی کو اس فانی زندگی پر ترجیح دیتے اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی صفات کو اپنے اندر سے دور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جو دراصل منافقین کی علامات ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہمارے اندر ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ خطا کرنے والے مسلمان بندے سے کچھ دیر تک کلم اٹھائے رکھتا ہے یعنی اس کی غلطی فورا نہیں لکھتا انتظار کرتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو لکھتا ہی نہیں ورنہ پھر ایک برائی لکھ لی جاتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بہت چھوٹے ہیں جبکہ اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے چھوٹے ہیں جبکہ ہم انہیں رضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے شمار کیا کرتے تھے اسی طرح ابن مسود فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ اس پر گر نہ پڑے اور منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی پھر اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یوں وہ مکھی کو اڑا دیتا ہے یعنی مومن اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اور خود کو گناہگار حقیقت میں سمجھتا ہے جبکہ منافق خود کو غلطی پر بھی نہیں سمجھتا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کو وہ معمولی چیز سمجھ کر ان میں دلچسپی لیے رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو گناہوں کو حقیر سمجھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک وادی کے دامن میں اترے ایک آدمی ایک لکڑی اٹھا لیا دوسرا ایک لکڑی لائیا حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ ان سے انہوں نے ایک علاؤ تیار کر لیا اور اس پر انہوں نے کھانا تیار کیا اسی طرح انسان ایک ایک گناہ چھوٹا سمجھ کے کرتا رہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے میں کونسا ہر وقت جھوٹ بولتا ہوں ایک بول لیا تو کیا ہوا میں کونسا ہر وقت غیبت کرتا ہوں ایک کر لی تو کیا ہوا حالانکہ عیبت اور جھوٹ تو بڑے گناہوں میں سے جن کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں مزاق میں کسی کا دل دکھانا کسی کے اوپر اشارے سے ہنسنا کسی کو کسی طرح دھوکہ دینا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عام روز مرہ زندگی میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر وہ لمحہ جس میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے حصفت بن جائے گا تو ان چیزوں کے بارے میں عموماً انسان جب ان کو چھوٹا سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو میں چھوٹا ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میری بہت زندگی پڑی ہے اور بڑے ہو کر توبہ کر لوں گا تو نہیں یہ چھوٹی چیزیں جب جمع ہو جائیں تو بہت زیادہ ہو جاتی آپ دیکھیں کہ سال میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے اگر ہر روز ہم صرف ایک گناہ بھی کریں اور ایک گناہ کو آپ ایک پتھر سے تشبیدیں مثلا ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اور گھر کے کنارے پہ روز ایک پتھر پھینکتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں کتنے پتھر جمع ہو جائیں گے اور اگر بیس تیس سال ہماری زندگی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ روز کا صرف ایک پتھر پھینکیں تو وہ ایک دھیر لگ جائے گا تو اسی طرح قیامت کے دن انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت اس کو ہوش آئے گی کہ میں کھاکوچ اٹھا کر لے آیا ہوں اپنے ساتھ اور میں نے اس پر توبہ بھی نہیں کی اس لیے گناہوں کو حقیق سمجھنے کی بجائے اور ان چیزوں کو معمولی سمجھنے کی بجائے ان کی شدت کو محسوس کرنا چاہیے صحابہ کرام اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارے اندر نفاق کی کوئی ادنا سی صفت بھی نہ ہو کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کا انجام بہت برا بتایا گیا اشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین فدرق الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے تین درجے ہیں سب سے نچلے میں منافق ہوں گے اس سے اوپر کافر ہوں گے اور اس سے اوپر وہ مسلمان ہوں گے جو اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر جب وہ اس میں سے ساپ ہو جائیں گے تو پھر نکال کر جنت میں ان کو لے جائے جائے گا فرمایا ان المنافقین فدرق الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے ولن تجد لهم نصیرہ اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤگے اللہ الذین تابو مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں واسلہو اور اصلاح کر لیں واتسمو باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهُ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں یعنی ہر ریاکاری سے بچ جائیں فَأُلَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں فَصَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا اور انکریب اللہ مومنوں کو اجرِ عظیم اطا کرے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تعالی کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر یعنی اللہ تعالی کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم شکر گزار رہے اور ایمان لائے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا نَلِيمًا اور ہے اللہ قدردان جاننے والا علم والا ہر ایک کے دلوں کو نیتوں کو ارادوں کو عظائم کو خوب جانتا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی ہر انسان کے ساتھ معاملہ کرے گا ہم انسانوں کے سامنے کتنے بھی سچے ہو جائیں لیکن اگر اللہ تعالی کی نگاہ میں سچے نہیں لوگوں کی نگاہ میں کتنے بھی پسندیدہ ہو جائیں اگر اس کی نگاہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے دین کی تعریف کیا ہے کہ دین سرہ سر خیرخواہی کا نام ہے خلوص کا نام ہے سنسیارٹی کا نام ہے اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم انسانوں کو دھوکہ دینا چھوڑیں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا أَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِزْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيِسَ یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو بات ایسی بھول کر زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان پیدا کر دے یا اللہ تو ہماری زبانوں پر سچا ہی پیدا کر دے یا اللہ ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچا ہمیں ریاکاری سے بچا ہمیں دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچا یا اللہ امانت کی خیانت سے بچا یا اللہ ہمیں صاف ستری زبان عطا فرما یا رب العالمین ہمارے دل میں ہر ایک کے لئے خیرخواہی پیدا کر دے یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت دے دے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہمارے لئے صدقہ جاری اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کے دکھ دور فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن پیدا کر دے یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اس کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کا احترام اور محبت عطا کر دے یا اللہ ہم سب ایک دوسرے کے لئے احساس رکھنے والے ہوں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں یا رب العالمین تو ہم سے وہ بہترین کام لے لے یا اللہ تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اور جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک تمنایں اور دعائیں ہیں ان کو پورا فرما یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی منافقت سے بچا اور ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلی واسحابی و اہل بیتی اجمائین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغطرک و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی